اسی طریقے سے ایک سوال یہ آیا ہے مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ دودھ میں پانی ڈال کر بیچنا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے دیکھیں اگر بتا دیا جائے کہ یہ دودھ ایسا ہے کہ جس میں پانی ڈالا ہوا ہے یا پھر قرائن سے معلوم ہو جائے کہ اس دودھ میں پانی ملا ہوا ہے تو پھر ایسا کر کے بیچنا اس دودھ کو یہ جائز ہے وگر نہ جائز نہیں ہے مثلا دیکھیں جو خالص دودھ ہے اس وقت اس کی مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ ایک سو تیس روپے ہے اور یہ آدمی ایک کلو دودھ جو بیچ رہا ہے وہ اسی روپے کلو کے حساب سے بیچ رہا ہے تو اب یہ قرینہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس کا جو ریٹ اتنا کم ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر پانی ملا ہوا ہے تو اب اس قرینے کی وجہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ جو دودھ ہے یہ پانی والا ہے تو لہٰذا ایسے دودھ کو بیچنا جو ہے کہ وہ جائز ہوگا اور اگر یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دودھ بالکل خالص ہے اس کے اندر پانی نہیں ہے اور پھر اس کے اندر پانی ڈال کے بیچ رہے تو اس صورت میں اس کے لیے ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے ہی جو ڈال وہ ڈال 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 موسیقی